بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزا بنانا سکھایا تھا آج ہم آپ کو سنگر لیئر پیزا بنانا سکھائیں گے جو کہ بغیر اوان کے گھر میں نہایت آسان طریقے سے بنتا ہے یہ چھوٹے بڑے سب کی پسند ہے چلیں ناظرین اس ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیزا کے لئے چکن تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پین میں تقریباً 1-2 ٹیبل سپونز آئل گرم کریں گے ویورز اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ شامل کر لیتے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپونز جنجر گارلک پیسٹ ہے ہم جنجر گارلک پیسٹ کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں چکن شامل کر لیں تقریباً چکن ہم نے لیا ہے ہم نے جنجر گارلک پیسٹ کو فرائی کرنا شروع کر دیئے ہم نے جنجر گارل پیسٹ کو فرائی کر دیئے ہیں ہم نے детہ رائی کر دیئے ہیں ہم نے جنجر گارل پیسٹ کو جنجر گاً ٹھیکن ہی اپس ٹائے ہو رہا ہے ریورز تقریبا پانچ منٹ باگ ٹھیکن گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز ایک کر دیں گے سپائسیز میں مل پہ سب سے پہلے جائے گا 0ham hect glas نمکہ اسی کے ساتھ آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا تکا مسالہ شامل کر سکتے ہیں میں نے اب تقریباً 1 ٹیبل سپون کی مسالہ ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تقریباً ایک کپ پانی شامل کر کے ہم نے اسے خلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دی لیں آپ نے چکن کو اچھے سے پکانا تاکہ یہ کچھا نہ رہے ہیں اور ہمیں پیزہ میں نرم نرم چکن ملے آپ نے اسے سلو فلیم پہ پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ نے اسے سلو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے اسے کپر کر کے رکھ دیا اور فلیم سلو کر دیے اور اسے ہم پکا لیں گے جی ویورز اب ہم اپنے چکن کو چک کر لیتے ہیں اس میں ہم تقریباً ہاف ٹی سپون بلاک پیپر پاوٹر شامل کر دیتے ہیں اس ٹائم پر اور وان ٹی بل سپون وائٹ بینگر یہ شامل کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اسے سلو فلیم پہ اس کا پانی خوش کر لیں گے اور اسے ہم دوبارہ سپکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی ویورز چکن کا پانی خوشک ہو چکیا ہے ہم فلیم آف کر کے اسے چھنڈا کر لیں گے اور پھر پرزا کی جانب بڑھیں گے پیزا کی ڈوک کے لئے ہمیں چیزیں چاہیئے اس میں ہم نے ہمیں سب سے پہلے لے نا ہے آدھا کلو میتہ اور ایک انڈا جو اس میں آدھا جائے گا اور وان ٹی سپون اس میں اشٹ جائے گی ہاف ٹی سپون نمک جائے گا ہاف ٹی سپون چینی جائے گی اور ہاف ٹی سپون اس میں ایکہ پوڈر جائے گا آدھا کپ دودھ اور تین سے چار ٹیبل سپون اس میں اوائل جائے گا چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میردہ اس میں ڈال دیا نمک شامل کر دیں گے چینی شامل کر دیں گے چینی شامل کر دیں گے اور اس میں ہم نے اڈا ڈال دیا اور اس میں ہمارا اوائل جائے گا تین سے چار چمچ اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں دو چامل کر دیں گے اچھے طرح مکس کر کے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کر دیں گے اور اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم نے اٹے کو گوند لینا ہے ہماری دو تیار ہو جکی ہے اس طرح کی سوفٹ ہونی چاہیے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں گے جینہ زین پیزا پہن لیں گے اور اس سے ہم نے اچھی طرح اوائل سے گریس کر لیا ہے اس طرح سے ہماری دو بھی سیٹ ہو چکی ہے دو کو ہم اس کے بیچ میں رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے پھلاتے جائیں گے پیزا اس طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی دا پین میں پھلالیں پین ہم نے لارج پیزے کا لیا ہے پیزا دیکھیں ہم نے لوگ کو اچھی طرح بھیل لیا ہے اور اب ہمیں سے ہرکا سا رکھیں گے ہم نے پتیلے میں دیکھیں اس طرح کے ہم نے پتیلہ لیا ہے اور اسے ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں نمک ڈالا ہے اور چولے کا سٹینڈ بیچ میں رکھ دیا ہے اور اسے گرم ہونے کے لیے ہم نے تقریباً دس منٹ سے رکھا ہوا تھا اب ہم اسے اس میں ہلکا سا گرم کریں گے ڈوکوں پر سے کور دے کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے کور کر کے تھوڑا سا اسے ہم نے ڈوکوں گرم کر لیا ہے ہلکا سا اب ہم اس پر نشان لگا لیں گے اس طرح سے کانٹے کی مدد سے اس طرح سے کانٹے کی مدد سے ہمارا پیزا اندر سے بھی اچھی طرح پاک جائے تک اب ہم اس کے اوپر سوچ لگائیں گے ہیزا سوچ یہ ہم نے خودی گھر پہ تیار کی ہوئی ہے اس کی ریسپی بھی ہم نے چینل میں ڈالی ہوئی ہے آپ چاہیں تو دس سے دیکھ بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے لگا دیں اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے چیز جو ہم نے اس طرح سے کریش کر کے رکھی ہوئی ہے چیڈر چیز ہم نے لی ہے مزردہ چیز لی ہے اور انڈے کی زردی لی ہے ہم نے جو دکھا بوٹی بنائی تھی اور اس طرح سے اچھ میں جدیب ہے اس کے لئے مچائیں ہم سب سے بہلے اس پہ زردہo چیز دالیں گے ہم 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 ہمیں پیزا گھر پہ بنانا ہے آپ گھر میں پیزا بنائیں بزار سے بانائیں چیز رکھیں پہلے ہم نے آپ کو دوئے لیر پیزا بنانا سکھایا تھا ہمی سنگھ رکھیں سنگھا میں پیزا بنا رہے ہیں پیزے کو بچے بڑے دبوں سے بڑھے پیزا پسند کرتے ہوں اور اب ہم اس کے پر ہمیں جو کندکہ بنا کر رکھا ہمیں ڈالیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں ویجیٹیبل ڈالیں گے ہم نے ٹماٹر اس طرح سے کارٹ کے رکھیں گے اور شملا مرچ اب تھوڑے سے پیانے جیس میں ڈالیں گے اور دیو سٹال لیں گے اس سے پیزے کی بہت ہی اچھے لوگ آئے گی اور اب ہم اس کے اوپر مزریلا ڈالیں گے میں سارے ٹوپن آب نائک جیسے کرنا ہوں اور اس کو ہرکی آب سے پرسپریس کر دیں گے انڈے کی زردی لیں گے اور اسے ہم کی آئے سے پرش کی مزر سے کناروں پر لگا دیں گے اس سے ہمارے پیزے میں بہت اچھی اور فریش لوگ آئے گی اب ہم اسے کوکنگ کے لئے رکھیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً جو لے کا فلیم ہم نے ہائی رکھا ہوا تھا بتیلا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے لوگ کر دیں گے فلیم کو لوگ کر دیا ہم نے اور اسے 30 سے 35 منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہوں ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں فریضہ ہمارکال کامیٹ ہونے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر دیکھنا شامل کریں گے پھر آپ سے ملتے ہیں اچھی تو ناظرین تیس منٹ ہو چکے ہیں ہم پیزے کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے پیزا اچھے طریقے سے پک چکا ہے کتنا خوبصورت پکا ہے جہاں خوب کلر آئے ہیں اب ہم اس کا پریمبرک کریں گے جیسے آپ کو پٹ کر کے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی دیکھیں مزے کا پیزہ تیار ہوگا ہے موسیقی کتنا چیز کی چیز تیار ہوئی ہے چیزی پیزہ بنا موسیقی موسیقی تاکہ ہمارے آنے والی اور مزے دار ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی